کچن میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں خواتین کو ہاں بھئی سب سے دادہ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ دال خراب ہو گئی کبھی کہتے ہیں کہ گاڑی ہو گئی اب کیا کریں ایسا کرتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں پتلا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ چھولی تیز نہیں ہے پیاستے آنکھیں جل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان مسائل کا حل لے آئیں تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شیف فرزانہ انور ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کھانا کیا بناتی ہیں بہن میں نے تو ان کی ہاتھ کا کھانا کھایا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ کو کیسے ملے گا تو وہاں آپ کو بات میں بتائیں گے میں ہوں اشکرپتہ یاسمین اور ویلکم ٹو مائی چینل پینلیس ٹی وی اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا میں باتیں تو شروع کروں گی یہاں ایک دفعہ بتا دوں نا کیونکہ فرزانہ کی باتوں میں پھر مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا کچھ اور کہنا ہے تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو سیگمنٹ اچھا لگ رہا ہے تو لائک بھی کیجے گا ہاں بھائی یہ ڈال جب جم جاتی ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں لوگ کہ ہم پانی ڈالتے ہیں ساکہ وہ پتلی ہو جائے تو وہ بدمزہ ہو جاتی ہے یہ بہت دفعہ ایسے مسئلے مسائل آئے ہیں ایون ڈال نہیں میں گوش کی بھی بات کروں گے گوش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گوش میں کسر تھی زرہ سی تو ہم نے اس میں پانی ڈال جیا تو میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں کہ آپ نے گرم پانی اس میں ڈالا تھا یا تھنڈا تو جواب یہی آتا ہے کہ ہم نے تو جو تھنڈا پانی ہوتا ہے نل کا وہ ہم نے اس میں ڈالا تھا تو مین وجہ ہی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز میں پکتی وی ہانڈی میں آپ تھنڈا پانی ایٹ کریں گے تو چاہے وہ دال ہو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا اور وہ گوش تو وہ اکڑ جائے گا کہ گرم چیز میں گرمی پانی آپ ڈالیں گے تو آپ کا ٹیسٹ برقرار بھی رہے گا اور یہ کہ چیز آپ کی بہت اچھی بنا گی بلکو صحیح بات ہے ویسے دال سے بات میں نے اس کے لئے سٹارٹ کی کیونکہ دال گلتی نہیں ہے نا لوگوں کی یہ بھی ہوتا ہے دال ہی نگل رہی ہوتی تو چلے زی اب پرزان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ اب جب بھی اس کو تیار کریں تو گرم پانی ڈالی ہے جس طرح حلیم بھی ہوتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں لوگ پانی ڈالتے ہیں تو اس میں بھی گرم ڈالیں اس میں بھی گرم ڈالیں ہمارے گھر میں جب بھی بنتا ہے تو ہم ایک پتیلے میں گرم پانی بوائل کر لیتے ہیں یا پکا رہے ہوتا ہے ایک چولے پر رکھا ہوتا ہے تو جب وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہلیم گاڑی ہو رہی تو ہم اسی میں سے پانی نکال کے ڈال دیتے ہیں اور اب تو جسے مطلب سردیوں کے موسم میں گیزر جل رہے ہوتے ہیں تو نلوں میں ویسے ہی گرم پانی آ رہا ہوتا ہے تو گیزر کا گرم پانی لے کے وہ بھی آپ اس میں اٹ کر ستے ہیں بلکو صحیح اور گرمیوں میں نلکا بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے ہاں نلکا بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے اس پر ہم کہتے ہیں کہیں کئی سے تھنڈا پانی ہمیں مل جاتا ہے ہاں بہت شدید گرمی میں تو پانی بھی گرم آ رہا ہوتا ہے بلکو صحیح بات اچھا بردانا توڑا سا یہ بھی بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا کوکنگ کرتے کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے تو مجھے کافی سال ہو گئے سمجھنے بیس سال سے زادہ ہی ہو گئے کوکنگ کرتے ہوئے اور فیلڈ میں آئے ہوئے مجھے چھ سال ہو گئے چھ سال سے میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں لیکن یہ کہ بہت مزا آتا ہے جب فیڈبیک آپ کے پاس اچھا رہا ہوتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ آپ اور مزے کی چیزیں سکھائیں لوگوں کو بلکو صحیح بات ہے چلیں یہ تو مزاق کی بات ہے کہ فرزانہ اور میرا اپنا ایک مزاق کا رشتہ بھی ہے تو ہم بہت ساری باتیں جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہاں پر میں بہت سیریسی بات بھی کرنا چاہو گی کہ یہ بلکل صحیح بات ہے مزاق سے اٹھے کہ فرزانہ بہت اچھا کھانا بناتی ہوں اور ان کے پاس ایک قولیٹی اور بھی ہے وہ یہ کہ رسی پی دیکھ کے نہیں بتاتی ان کو یاد ہوتی ہے مرنا حقصر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پیپر رکھا ہوتا ہے رسی بھی چل رہی ہوتی ہے ہاں وہ یہ پیپر دیکھتے ہیں پھر پکا رہ ہوتے ہیں تو ان کی قولیٹی ہے اور جس کی جو قولیٹی ہوتی ہے اس کو میں ہائلائٹ ضرور کرتی ہوں اچھا اس کے علاوہ جس طرح کچن میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں تو ہم اکسے سنتے نا کہ موٹے پیندے کی دیکھچی اٹھانی ہے وہ فرک ہوتے کہ اگر آپ ہلکی قولیٹی لیں گے پیندہ ہلکا ہوگا تو جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ نیچے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے بھاری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا جلتا نہیں ہے اچھا ہاں میں آجتا ہی سوچی تھی بھاری ہو بھاری ہوتا ہے بہت سارے لوگ جب باہر کھانا کھانے جاتے ہیں کھانا ہوتا ہے تو ہماری گھر میں اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کا بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی جو لوہے کی دیگا ہوتے ہیں بھاری 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 آپ اپس میں گھر میں دیگھیں آپ کا فلیور بلکل چینج جائے گا اچھا ہاں ایک دب ہے مرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میں گئی میں کہا کہ لوہے والی کھڈھائی میں پتہ نہیں کونسی کھڈھائی تھی وہ چھوٹی سی مجھے بڑی پیاری لگتی میں لے آئی جو میں نے پکایا تو پتے چلو اس کا زنگ بھی نکل رہا تھا اور وہ کھانے میں مکس ہو گیا وہ پورا کھانا پھیکنا پڑا تو کڑھائی بھی دیکھ کے خریدیئے گا خریدیں بھی اور پھر لوہ کی کڑھائی میں یہ بتا دوں کہ اکثر لوہ کی کڑھائی جب ہم استعمال کرتے ہیں اور جب استعمال کرنے کے بعد اس کو واش کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑے دے بعد آپ دیکھیں گے اگلے دن کے زنگ آیا بہت ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب واش کر لیا پانی سارا اس کا ڈرائ ہو گیا تو ایک ہلکا سا آپ نے اپنا کسی بھی کارٹن سے لے یا ٹیشو سے لے یا برش سے لے جو ککنگ برش ہوتا ہے آپ نے اوئی میں ڈک کیا اور چاروں طرف اس کڑھائی یا جو بھی لوہ کی آپ کی ہانڈی اس کے آپ نے چاروں طرف اوئی بلکل ہلکا ہلکا اس کو اوئلی چکنا کر کے آپ اس کو رکھیں تو کبھی بھی زنگ نہیں آئے گا چلیں دیکھیں باتے باتے میں اتنی اچھی ٹپ پتہ چلی گئی میرا تو خیر نقصان ہوگی آپ اپنا نقصان میں کیجئے گا اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ خواتین کچن میں جاتی ہیں تو روز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پکائیں کیا اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے روز سوچنا پڑتے ہیں آلو کی ڈشیں سب سے زیادہ بنتی ہیں اور جن کے گھروں میں سب کچھ کھایا جاتے ہیں میں سمجھتے ہیں انکیاں شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جہاں پہ ہی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پسند ہے کوئی سبزی نہیں کھاتا تو کوئی چکن نہیں کھاتا ان کے لئے زیادہ مسئلہ مسائلہ ہوتا ہے پکائیں تو کیا پکائیں یا پھر کل یہ پک چکا ہے میں تو یہ کرتی ہوں کہ ایک دن اگر میکس ویجیٹیبل بنا لیا تو دوسرے دن صرف آلو کی کوئی سبزی بنا دی گئی پر تیسرے دن جو ایسے دال منا دی گئی تو زائخے میں فرق ملے ایک جیسا کھانا کھا 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 کے بور جاتے ہیں اچھا یہ بھی میں کہتی ہوں کہ وہ کھولٹی ہوتی ہے خواتین کے اندر کہ بچاری گھر میں دس لوگ ہوتے ہیں پانچ لوگ ہوتے ہیں سب کو دیکھ کے ایک چیز پکاتی ہیں جو سب کھالے اچھا پرزانا کی کوکنگ کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ کچن میں گستی ہیں جو چیز لوگ ایک گھنٹے میں بناتے ہیں اپنے منا چاہتے ہیں میں تو چار ڈشیں بھی ایک دو گھنٹے میں بنا لیتی ہوں ایک ساتھ اور اچھے بات یہ کہ مو نی بناتی ہوں نائی آم آم سے میں ہمیشہ ہی کیاتی ہوں کچن میں اب جب بھی کام کریں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا کرنا تو ہے پیار سے آپ کوئی بھی چیز کریں کام کریں وہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت طریقے سے جاتا ہے ساتھ ساتھ جو کچن میں جا رہی ہوتی ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے جس سرہ بہت سی خواتین دوپٹا پہن کی چلی جاتی ہیں گھر میں اکیلے پھر بھی دوپٹا ٹاں کی چلی جاتی ہیں اس پہ ایک چیز میں کاؤں گی کہ میں بھی اپنے جیسے کر رہی ہوتی ہوں ککنگ وغیرہ تو کبھی کبھی اپنے فیس بک سے لائب جاتی ہیں تو بہت سارے میسیجز اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ کو ہی دوپٹا اور پھر شیف کوٹ پہنے ہوئے تو اس پہ تو بلکل بھی مطلب نہیں اور میں بیسے بھی نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کچن میں جا رہے تو بہت لامبا چوڑا کوئی دوپٹا لپیٹ کے یا اس طرح کی آپ سلیف پہنے جو خطرہ ہو کہ آپ کی اس میں آگ لگ جائے سلیف میں چولے میں لگ جائے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کو ایسے بھی مطلب پہیس کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کوکنگ دکھائی جا رہی ہے آپ کوکنگ دیکھیں آپ ہی درودہ دیکھی کیوں رہے میں رہا تھا یہ ماننا آپ کوکنگ دیکھیں اور دوسری چیز یہ کہ کرتیسیزم ہونا چاہیے چاہیے چھوڑ بی پوزیٹیف نیگٹیف نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کو ڈیمورالائز کرنے کے لئے کسی کو صرف یہ بتانے کے لئے کہ ہم بہت اچھے اور آپ تو پتہ نہیں کون ہے یہ بڑا برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اچھا نہیں لکھ ساتھ تو لکھیں ہی مت چھوڑ دیں مت لکھیں ضروری تو بڑی کہ ہر بات کو لکھا جائے ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی پوست آتی ہیں جو اگر ہمیں پسند نہیں آرہی ہوتی ہمارے مطلب کی نہیں ہوتے ہم لوگ اتنا وہ کرتے بھی نہیں ہیں اس پر کوئی کومنٹ پاس نہیں کرتے کچھ نہیں بہتر بھی یہی ہوتا ہے آپ کو نہیں پسند آرہ دس لوگ کو آرہا ہوگا ہے نا جس طرح سے آپ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کونسی دو چار چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہر کھانے میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہونا ہی ہونی چاہیے ہم سب سے پہلے تو اوئل ہاں لسا ندرک ہاں یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ ہر چیز میں جا رہی ہوتی ہیں اور نمک ہاں باقی ہے کہ چاہے پسی بھی میرچیں ہوں نہوں گرین چیلی سے بھی بن جاتا ہے کھانا اور اچھا بنتا ہے کالی میرچ سے بھی کھانا بن جاتا ہے اس کی تو میں نے چکن بنائی تھی ہمارے ماما نے اس کی ریسپی بتائی تھی ہمیں اور وہ اتنے مزے کی بنی تھی وہ چکن بوللس چکن کے ساتھ بنای گئی تھی تو کالی میرچ کا ذائقہ تو ایکسیلنٹ ہاں آپ صرف کالی میرچ ہری میرچ دہی لہسنا درک اور اوئل اس سے صرف آپ ایک ریسپی بنا کے دیکھیں تو جتنے کم مسالے ہیں اتنے ہی مزے کی ریسپی بناتی ہے اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے لوگ بھر بھر کے مسالہ ڈالتے ہیں اور اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہر نیوالے پہ نا کالی میرچ ہر نیوالے پہ گرم مسالہ وہ بڑا ایرٹیٹنگ کھانے میں دلی اٹھ جاتا ہے میری بھی جو زادتر ریسپیز ہوتی ہوں میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو گھر میں جو چیز آویلیبل ہے وہ ہو اور دوسرا یہ کہ مسالے جتنے کم ہوں ایزی ریسپی ہو وہ زیادہ اچھا بہت کم میری ایسی ریسپیز ہوتی ہیں وہ کانٹینینٹل ٹائپ ہوں گے جس میں آپ کافی ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دیسی فود ہوتا ہوں وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں اسی کو اگر آپ پیچھے کر کے ایک ہوتا ہے کہ پہلی کونسی چیز جانی چاہیے اور بعد میں کونسی چیز جانی چاہیے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے ملکل پڑتا ہے ملکل پڑتا ہے جس طرح سے چکن کو بھی ہم فرائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر آپ تیل میں پہلے لیسن ڈال دیتے ہیں تو پورا تیل اس کی فرگرنس لے لیتا ہے اس کے بعد آپ چکن ڈالیں گے تو اس کا زائقہ ہی الگ ہوگا تو یہ ہوتا ہے پیشنس کا کام ہوتا ہے لیکن کام بڑا انٹرسٹنگ سا ہے اگر آپ اس کو انٹرسٹ بے کرنا چاہے اچھا فرزانہ میں چاہوں گی کہ ہم نیکس شو میں اور آپ سے بات کریں گے ابھی میں چاہوں گی کہ آپ کا فیس بک پیج ہے جو آپ رن کرتی ہیں جہاں سے آپ لائیف کرتی ہیں ذرا اس کا بھی بتائیں تاکہ لوگ وہاں پر آسکے ہیں میرا فیس بک پیج ہے شیف فرزانہ انور کے نام سے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹر پہ میرا پیج ہے شیف فرزانہ's kitchen کے نام سے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں فیس بک پہ میں اپنے لائیف ویڈیو کرتی ہوں کبھی کبھی جب ٹائم ملتا ہے فیس بک سے لائیف جا رہی ہوتی ہوں پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آن لائن کھانے کا آرڈرز وغیرہ اس کی پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں کافی ساری چیزیں اس پر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں فرزانہ شیف فرزانہ بڑا مزایا ہم لوگوں نے اس طرح کا کچھ کیا ہے یہ سب ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو ہم لوگ ساتھ کافی شوز وغیرہ کرتے رہے ہیں قرآن جاننے والے جو ہمیں بہت عزیز ہیں وہ سب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور آپ مختلف شوز جو ہیں مختلف سیگمنٹس جو ہیں پینلس ٹی وی میں دیکھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی وقت یہاں پر قتم ہو رہا ہے شیف فر یاسمین کو دیجئے جادت ہم پھر ملیں گے اور نئی باتیں کریں گے فرزانہ کے ساتھ اللہ حافظ